بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں بہت اہم خبر خان صاحب دے چکے ہیں وہ خبر خان صاحب کی پیشن کو یہ ہے عام انتخابات کے حوالے سے اور ان کا عام انتخابات کے حوالے سے جو بیک ڈوڈ ڈپنو میسی چل رہی ہے جو ان کو بتایا جا رہا ہے جو چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے کیا کہنا ہے کہ کب ہوں گے یہ آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے صحافیوں سے کیا گھٹوگو کی اندر کی خبر کیا ہے یہ بھی ہم اس ویلوگ میں شیئر کریں گے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہباز گل صاحب اچانک ہسپٹل سے غائب ہو گئے وہ ہسپٹل میں موجود تھے پہلے اور وی وی آئی پی وارڈ سرویسز ہسپٹل لاہورک میں وہ موجود تھے لیکن اچانک ایک لیٹر جاری ہوا انتظامیہ کی جانب سے جس میں لکھا گیا کہ شہباز گل صاحب کے روم میں جب گئے تو وہ موجود نہیں تھے کہاں غائب ہو گئے اور پھر ان کو کس طرح سے ڈھونڈ نکالا کہاں سے وہ ملے ہیں یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے آپ کے سامنے اس ویلوگ میں رکھیں گے ساتھ ہم آپ کو بڑی انٹرسٹنگلی ایک اور چیز بتانے لگیں کہ جو اس ہفتے کے عداد و شمارہ ہیں مرگی کا گوشت چھوٹا گوشت انڈے دودھ ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے الارمنگ فگرز ہیں جو آئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے وہ بھی آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے ساتھ سلامبات کے شہریوں کے لیے ہائی الٹ جاری کر دیا گیا انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے سلامبات والے ضرور اس ویلوگ کو سنیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کھائیں ضرور دوبائیں فیس بک پر فالو کرنا نہ بھولیں عمران کھان کی جو صاحبیوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسنس کریں گے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کتنی ہوگی ہے اور مہنگائی کے اقداد و شمار جو ہیں بڑے حیران کن ہیں ایک ہفتے کے دوران جو زندہ مرگی ہے ناظرین اس کی قیمت میں انتس روپے اضافہ کیا گیا ہے مطلب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو شخص بیسے تو اس رجیم چینج کے بعد جو عام متوسط طبقے کا شخص ہے وہ بھی مرگی لاتے ہوئے گوش لاتے ہوئے گھر میں سوچتا ہے لیکن اب ایک ہفتے کے دوران یعنی پچھلے ہفتے انتس روپے مرگی سستی تھی اور ایک ہفتے کے دوران انتس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے چائے کی قیمت میں سات روپے اضافہ کر دیا گیا ہے یہ آداد و شمار میں خود بھی دیرہ پاکستان بیورو سٹیٹس سیکس کے طرف سے جو آداد و شمار ہیں وہ آپ تک کوٹ کر رہا ہوں بیس کلو آٹے کی قیمت میں سترہ روپے ایک ہفتے کے اندر اضافہ ہوئے ہیں مطلب یعنی یہ عمران صاحب کے دور میں بھی ہم فگرز ریپورٹ کرتے تھے انکلیشن پر بات کرتے تھے لیکن اور اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیکلائن پوزیشن میں جا رہا ہے اور ڈیکلائن پوزیشن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ریڈ سامنے آ رہے ہیں میں پانچ روپے اضافہ ہوا ہے اس کی اسی طرح انرجی سیورز خوش دودھ لکڑی آگ جلانے کے لیے لکڑی ان تمام اشیاں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تمام اشیاں وہ اشیاں ہیں جو کہ ایک بنیادی شخص جس کی انکم پندرہ سے بیس ہزار ہے وہ بھی ان کو لیتا ہے اور جس کی انکم لاکھوں میں ہے اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا جو یہ سٹیٹیسٹکس ہیں جو فگرز ہمارے پاس آئے ہیں یہ بڑے الارویں ہیں اور انفرچنیٹلی ملک میں لوگوں کو یہ سہنا پڑا ہے اب رائٹ نو عمران خان صاحب نے جب صافیہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں کے درد کا خیال ہے مجھے یہ خیال ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے کیونکہ ان سے سوال ہوا تھا سوال یہ ہوا تھا کہ آپ بھی زد پہ اڑے ہیں پی ڈی ایم بھی زد پہ اڑی ہیں اور اس زد میں جو ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے عام پاکستانی کا ہو رہا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے بالکل خیال ہے اور ان لوگوں کے خیال ہے جو کہ ایک بڑی مشکل زندگی گزارے ہیں لہٰذا انہوں نے پھر پوشن گوئی کی اور وہ پوشن گوئی الیکشن کے حوالے سے کی کیونکہ عمران خان عام انتخابات کا کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ باکڈوڈ ڈیپلومیسی بھی چل رہی ہے اب خان صاحب کی یہ جو پوشن گوئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کو ضرورت نہیں ہے تحلیل کرنے کی ہم عام انتخابات کو پیچھے لے آتے ہیں دوڑا اب خان صاحب نے صاحبیوں سے جو ملاقات میں خبر دی ہے وہ ہم آپ تک پچھا دیتے ہیں وہ خبر یہ دی ہے خان صاحب نے کہا کہ مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے مارچ نہیں تو اپریل میں ضرور ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس حملیان تحلیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں مارچ اپریل میں الیکشن ہو گئے تو انہوں نے کہا مور دین انف مجھے یہی چاہیے تھا اور اگر ہو گئے تو اسٹیبلیٹی آ سکتی ہے اور میں جان بوچ کے بھی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے اس حملیان تحلیل کا جو معاملہ ہو سکتا ہے ہم اسے روک دیں اب یہ صافیوں سے عمران خان صاحب گھتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری پیشن کو یہ ہے اب انہوں نے جو اندازہ لگایا کہ یہ مارچ اپریل میں جنرل الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں جنرل الیکشن ہو جائیں گے عمران خان کا اندازہ ظاہری بات ہے ایسی ہی نہیں ہوگا عمران خان صاحب کیلکولیشن کر رہے ہوں گے جو ان کو بیکڈور مذاکرات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے لیکن نون لیگ کیس میں ایک ریزرویشن ہے نون لیگ کہتی ہے کہ اس کو بجٹ دیا جائے بجٹ کے حوالے سے جب جون میں بجٹ دے لیں تو پھر الیکشن کرا لیں لیکن جون میں بجٹ دے کے اپرن میں ایک مہینے پہلے بھی بجٹ دے دلتے ہیں تب بھی آپ کو پتا ہے کہ معاملہ تو پھر جولائی میں چلا جائے گا پچیس جولائی کو پچھلے الیکشن ہوئے تھے اور یہ الیکشن اکٹوبر میں ہونے ہیں پچیس جولائی کو اس ٹینیور ختم ہونے ہیں تو تین مہینے آپ گریز پیریٹ کر لیں وہ جو جس میں انٹیرم سیٹ اپ پاتا ہے عمران خان صاحب اسے تھوڑا سا ارلی چاہ رہے ہیں لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ اسٹابلشمنٹ راضی ہوتی ہے پی ڈی ایم جو بیکڈور ڈپلومیسیج کر رہی ہے وہ راضی ہوتی ہے بیکاؤز اس سے پہلے بھی مارچ اپریل کی آپشن رکھی گئی تھی تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے لیٹس سی اب اگلی بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شہباز گل کے حوالے سے شہباز گل کے حوالے سے یہ جو سرویسز ہسپتال ہے اس کی انتظامیہ کی جانب سے ایک میسج آیا اور وہ میسج تھا ریپورٹنگ ایبسنس آف ڈاکٹر شہباز گل فرم بی بی آئی پی بارڈ اور اس سے سب لوگ پریشان ہو گئے مسلم لیگ نون نے تویٹ شریف کر دی کہ شہباز گل بھاگ گئے ہیں کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت جا رہی ہے کیونکہ اس میں لکھا تھا سپریڈنٹ کو یہ میڈیکل سپریڈنٹ کو یہ لیٹر ایڈیس ویٹی سکتے ہیں دیورین ٹو دیز وزیت تو بی بی آئی پی روم اور ریگولر پولو اپ پیشنٹ ڈاکٹر شہباز گل فرم میڈیکل یونیٹ تو ایٹ واس فائنڈ آوڈ 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 ہماری پنجاب آنے لگیا تو بسیکل پوائنٹ سکورنگ کہہ رہی ہے آہ شور کافی مچا کہ شہباز گل کی اس شہباز گل شہد باغ گئے ہیں ان کو پکڑنے آ رہے تھے یا کوئی لوگ آئے ہیں ان کو پکڑ کے اٹھا کے لے گئے ہیں لیکن ان تمام باتوں میں صدا کرتے نہیں ہیں تو اصل میں معاملہ کیا ہوا اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ اس شہباز گل صاحب آہ وارڈ سے نکل کے اپنے وی بی آئی پی وارڈ سے نکل کے آہ پیتھالوجی وارڈ میں اپنا چیک اپ کر آنے گئے تھے اور جب چیک اپ کرانے گئے تو کسی کو بتا کے نہیں گئے اور جب بتا کے نہیں گئے تو پیچھے انتظامیہ نے یہ لیکٹر نکال دیا اب تحریکین صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ واپس آگئے ہیں اپنے وارڈ میں موجود ہیں وی بی آئی پی وہ کہیں پہ بھاگے نہیں ہیں اور ان کا بقاعدہ طور پر چیک اپ چل رہا ہے اب میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں شہباز گل صاحب جیسی آزم سواتی صاحب اسلام بعد آئے اور ان کی زمانت کینسل ہوئی شہباز گل صاحب کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی کیونکہ ان کے خلاف بھی مقدمہ ہے اور اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وارنٹ گرفتاری اسلام بعد کے عدالت نے جاری کی ہیں اور وہ قابل زمانت وارنٹ ہے لیکن شہباز گل کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم ہم آپ کو پہلے خبر دے چکے ہیں کہ شہباز گل کے حوالے سے ابھی تک جو ہے غم و غصہ باقی ہے سرٹن لوگوں میں اداروں میں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے بھی بھی کیا جو آزم سواتی نے کیا ہے ایک غلطی کو بار بار ریپیٹ کیا ہے اور یہ اسی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ آزم سواتی کا فیصلہ آیا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دوبارہ وہ چیز کیے جن سے ان کو رکا گیا تھا جو ایک جرم دو بار سازت کی ہے تو دیکھتے ہیں شہباز گل کے حوالے سے یہ خیر سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ بن گئی کہ یہ کہاں چلے گئے اس کے بعد پھر طریقہ انصاف کے عظر مشوانی صاحبہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مل گئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ تک پچھا دیں البت آپ پاکستان کے اس ٹائم آہ رائٹ ناؤ اگر آہ بات کی جائے پولٹیکل سینریو کی تو آپ کو پتہ یہ آپ کے سامنے تمام حالات ہیں اور ان حالات میں ہم اگین ان اگین بہت کہہ رہے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے یہ تمام پارٹیز اگر اسی طرح لٹتے رہیں گی تو اس ملک کا اللہ حافظ کوئی ڈیفالٹ سے نہیں روک سکتا ہے اس کو کیونکہ ہم اپنے پہ پہ خود کلاری مارتے ہیں اور وہ کلاری مارنے کے لئے ہم بالکل تیار بیٹے ہیں کمبر زیدی کو جاتے دیجئے انشاءاللہ کے بیلونگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ